سیاسی منظر نامہ اور تعلیمی اصلاحات جس میں پراغرم کوارڈینیٹر اشکناز کھوکر ڈاکٹرز وکلار ٹیچرز میڈیا اور سیول سوسائیٹی کے علاوہ لوگوں کی گسیت اداد نے شرکت کی اس موقع پر اگزیکٹیو ڈائریکٹر ردارہ امنو انصاف مسٹر بیٹر جیکب نے کیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجودہ حالات میں ملک میں تعلیمی اصلاحات کی اشت ضرورت ہے دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں کے مقابلے میں پاکستان میں شرکواندگی کا تناسب انتہائی تشویشناک ہے اقلیتوں کے فراد شماری اداد و شمار بھی تشویشناک ہے نادر الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کا ڈیکارڈ آپس میں نہیں ملتا جب تک ملک میں اقلیتوں کی درست مردم شماری نہیں کی جائے گی اس وقت تک اقنات و ایوانوں میں سیٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اقلیتوں کی ترقی کے لیے صحیح منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے موجودہ حالات میں ملک میں بھڑتی ہوئی شدت پسندی جبری مذہب تبدیلی کم عمری کی شادیہ کو فوری طور پر روکنا انتہائی ضروری ہے تاکہ سانحہ سیالکور اور حالیہ سن میں پوجہ کماری کا قدل جیسے دیگر واقعات رنما نہ ہو سکیں ملک میں امن کی فضاء قائم ہو سکیں اس موقع پر ملک میں بدلتے ہوئے سیاسی منظر نامے پر ڈائریکٹر کالوجز محسود فریدی فادر زاہد اگستین فادر ندین جوزف پالتی سیمسن نظیر اور صدر الیکٹرونک میڈیا اسوسییشن نائم شیخ پروفیسر جلیل بر مرڈل فراہ ناز شمسہ انور ایڈوکیٹ انٹرنیشنل ہاکی پلئر سمیہ عباس اور دیگر نے بھی کتاب کیا پروگرم کے آخر میں دنیا میں امن و سلامتی کے لیے امن کی شما بھی روشن کی گئی ہر باس میں تکمینہ سرکار چلے ہیں دانش کا کام شہر میں میار چلے ہیں ہر باس میں تکمینہ سرکار چلے ہیں اس درجہ میں کروں ہیں کلندر کا ستارہ سائے میں بھی دیکھے ہیں تو دیوار چلے سرکاری کام جس انداز سے کیے جاتے ہیں اس کا اندازہ بھی آپ کو آئے جہاں پر عوامی رائے کا عوامی نگرانی کا کوئی بندوں پر نہ ہو جہاں پر عوام بیدار نہ ہو عوام پر سرکاری کام شو ہے وہ گھارتے کا سودہ ثابت کریں ہیں وہ اس آہ آپ پر تقیہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس بس باسوں کے کمیتر ہر دھر جائے گا